حدیث میں فرمایا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو موٹے موٹے گدوں پہ ذکر کرتے ہیں اور جنت کے مالک بن جاتا ہے کس کو کہا ہے مالداری بری ہوتی تو پھر زکاة اسلام نے کیوں فرض کرا دی زکاة بھائی اگر مال نہیں ہوتا زکاة کہاں سے ہوگی حج کس کے اوپر فرض ہے مالداروں کے اوپر اسلام ادھورا ہے مالداری کے بغیر ہمارے احکامات جو پانچ سطونیں وہی پورے نہیں ہوں گے اسلام کے مالداری کے بغیر اس لئے مالداری کی برائی نہیں کی صرف اس کا تریعاق سمجھ لو مال کا نشہ اللہ کو پسند نہیں گھمنٹ پسند نہیں قارون کے پاس بہت بڑا مال تھا اللہ نے اس کے مال کی برائی نہیں کی فرمایا ولا تن سے نصیب لکہ منت دنیا اس مال سے اپنے دنیا کا نصیب بھی مت بھول اچھے گھر بنا ہم تجھے منانی کرتے اچھے کپڑے پہن ہم تجھے منانی کرتے لیکن وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ الْاِيْكَ تو بھی غریبوں پہ احسان کر جیسے تیرے رب نے تجھ پہ احسان کر رکھا ہے مال تجھے تیری عقل سے نہیں ملا ہے بازو کی طاقت سے نہیں ملا ہے مال اس کی تقدیر سے تجھے ملا ہے تو اس نے تجھ پہ احسان کیا ہے تو غریبوں کا خیال کر کسی بیوہ کا دکھ درد میں کام آ جاؤ نبی نے فرمایا اگر کوئی انسان کسی انسان کے کام آ جائے یہ میری شریعت میں میری مسجد مسجد نبوی میں بیٹھ کر ایک مہینے کے اعتقاف سے بھی افضل ہے آپ صرف ایک انسانیت کے صرف کام آ گئے کسی دکھی کے کام آ گئے کسی مریض کے کام آ گئے کسی پریشان حال کے کام آ گئے تو نبی نے فرمایا کہ میری شریعت میں یہ کتنا بڑا عمل ہے کہ میری مسجد عام مسجد کی بھی بات نہیں کی مسجد نبوی میں بیٹھ کر ایک مہینے کا اعتقاف کرنا یہ چھوٹا عمل ہے کسی انسان کے کام آنا بڑا عمل ہے اور کہیں فرمایا رمضان کے مہینے میں حرم بات مکہ کی کی مسجد حرام یعنی حرم کے دائرے میں رمضان کے مہینے میں دن کو روزہ رکھے اور رات کو بھی جا کر عبادت کرے پورا رمضان اعتقاف میں گزار دے تب بھی کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنا کسی کے کام آنا یہ اس سے بھی بڑا عمل ہے کیا بڑی فضیلت ہوگی تو اسلام پوری زندگی کا نام ہے آپ نیکھیاں کما سکتے ہیں صبح اڑتے ہی ماں باپ پہ محبت سے نگاہ ڈالو حج عمرے کا مقبول سوال سوال باپ تیرے لئے جنت کا دروازہ ہے بلکہ کہیں تو فرمایا کہ یہ جنت کا مین گیٹ ہے وست کا لفظ آیا یہ بیچ کا مین گیٹ یہی ہے اگر باپ کو ناراض کر دیا اگر اببہ ناراض ہے سمجھو تو ربہ بھی ناراض ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی گئی کہ اگر ماں ناراض ہے پھر صدق تصوی سے کام نہیں چلے گا تیرے لئے جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی تیرے لئے ماں کو خوش کر کے آنا اور پڑوسی کے اگر حقوق ادا نہیں کیے مسلم ہو یا غیر مسلم مسلمان کی بھی قید نہیں ہمارا پڑوسی اگر غیر مسلم بھائی ہے لیکن ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے عمال کی وجہ سے اس کو ٹھیس پہنچ رہی ہے تو فرمایا یہ میرے امت کی میرا امت ہی ہے ہی نہیں تم مسلمان سمجھتے ہو اس کو گزرک سمجھتے ہو اللہ والے سمجھتے ہو جس کا پڑوسی دکھی ہے وہ میری امت سے ہی نہیں ہے اور ایک کے حقوق بتائے بیوی کو مشکرہ کے دیکھ لے صدقے کا سواب ہے بیوی کے موں میں لکمہ دے دے جو ہے صدقے کا سواب ہے بڑے بھائی کو باپ کے برابر کرا دیا گیا اور خالہ کو ماں کے برابر کرا دیا گیا فرمایا فوفی ناراض ہے تو جنت کا در نہیں کھل سکتا اسلام صرف نماز روزے تک محدود نہیں ہے وہ اسلام کے پانچ سطون ہیں بے شک وہ ہماری ایڈنٹی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے نہیں باقی سارے جو کام ہیں جو کبھی کبھی کر لیں گے نماز تو ہماری پہچان ہے یہ ایڈنٹی ہے ایڈنٹی ہے جیسے آپ ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں ایک کنٹری سے دوسری کنٹری جاتے ہیں تو جیسے ہی آپ دوسرے ملک پہنچیں گے سب سے پہلے آپ کا ڈوکومنٹ چیک ہوتا ہے کون ہو کھاں سے آئے ہو ہم جب قبر سے اٹھ کر جب عالم برزق کی طرف جائیں گے عالم برزق سے اٹھ کر جب قیامت کے میدان میں جائیں گے تو پہلا پرشنی یہی ہے کہ ایڈنٹی دکھاؤ کون ہو مسلمان پہچان پتر ایڈنٹی کارٹ مسلمان کا ثبوت گوست کھاتا ہوں میں گوست کو کوئی گھنوں کھاتا ابانہ بھیج جائیں گے جنت میں کہ نہیں نہیں میں اٹھوپی لگاتا ہوں میں اٹھوپی تو گاندی کو پورا پریوار لگاتا ہوں ایڈنٹی کیا ہے تو مسلمان ہے تو وہی نہیں ہے یہود و نصارہ کے بچے بھی یہ توہر کی سنت پوری کرواتے ہیں وہ ختمہ کراتے ہیں آج کل ڈوکٹروں کے بچے یہ بھی ثبوت کے طور پہ نہیں مانا گیا اسلام میں اسلام میں مسلمان کی ایڈنٹی نماز ہے نماز ہے جو گناہوں کو دھوکے رکھ دیتی ہے ساپ کر کے رکھ دیتی ہے روٹھے ہوئے رب کو منا لیتی ہے روٹھے ہوئے رب کو آپ کا کوئی ناراض ہو گیا رشتے دار ہے دوست ہے منانے کا کیا طریقہ ہے آپ جاؤ کارڈ پہ نہیں آئے گا آپ کب گئے تھے اس کے گھر کارڈ پہ نہیں آئے گا اس کے گھر چلے جاؤ چھوٹا موٹا ہوگا اگر کوئی ناراضی چھوٹی موٹی ہوگی وہ کہے گا یار جب چال کے گھر ہی آگیا تاؤ جی چھوڑو میں نے ماف کر دیا جب انسان وضو کر کے مسجد میں جاتا ہے رب العالمین فرماتے ہیں فرشتو میں اس بندے سے بہت ناراض تھا لیکن جب یہ چل کے میرے گھر ہی آگیا تو چھوڑو میں نے اس کو ماف کر دیا اچھا آپ کا دوست ہے رشتے دار ہے زیادہ ناراض کیا آپ نے آپ نے کارنٹ بھیج دیا نہیں آیا دھر چلے گئے نہیں آیا اب تیسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ اس کے سامنے ہاتھ جوڑو راجستانی منانے کے بڑے ماہر ہیں کہ دوسرا اتنا جوڑا بھایا میں اتنا جوڑوں سے راگ گئے آجا مان جا اب وہ مان جائے گا پکل جائے گا کہ اس نے یار اتنے بڑے آدمی نے ہاتھ ہی جوڑ دیئے تو چھوڑو میں نے ماف کر دیا جب انسان نماز میں صرف نیت بانتا اللہ اتبر رب العالمین فرماتے ہیں فرشتو میں اس بندے سے زیادہ ناراض تھا لیکن جب اس نے میرے آگے ہاتھ ہی جوڑ دیئے چھوڑو میں نے اس کو ماف کر دیا آپ کا دوست ہے آپ کا رشتے دار ہے زیادہ آپ کا ستایا ہوا ہے آپ نے کارنٹ بھیجا نہیں آیا گھر چلے گئے نہیں آیا ہاتھ جوڑ دیئے نہیں آیا چوتھا راستہ ہے اجز دکھاؤ آجزی دکھاؤ جھکاؤ کہ ہاں ساری میری غلطی ہے بھائی صحیح کہہ رہا ہوں اب غلطی کونے ہوئے خندے تھوڑے جھکا لو کہ مجھ سے غلطی ہو گئے بھائی اجز دکھا دو یار ہو گئی غلطی انسان ہو یہ جب دکھاؤ گے تو وہ پگل جائے گا یہ چوتھا اتیار ہوتا ہے کسی کو منانے کا انسان جب نماز میں رکو میں جاتا ہے رب العالمین فرماتے ہیں فرشتو اس بندے سے میں زیادہ ناراض تھا لیکن یہ بندہ جب میرے آگے جھک ہی گیا تو چھوڑو نہ میزے میں سماک کر دیا اچھا بہت زیادہ ستایا ہوا رشتہ دار تھا دوست تھا آپ نے کارڈ بیجا گھر چلے گئے ہاتھ جوڑے اجز و نیاز کیا منت کی نہیں مانتا لیکن راجستانی کے پاس میں ایک ہتھیار اور ہے جو باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو اس سے ماننا پڑے گا شاید آپ نے وہ ہتھیار اب کھو دیا ہو تو پتا نہیں ورنہ آپ کے بزرگوں کے پاس ایسا ہتھیار تھا منانے کا کہ باپ کے قاتل کو اگر منانا چاہتے تو پانچ مٹ میں منان لیتے منان لیتے وہ کس طرح منانتے کہ وہ اب اس کے گھر جا کے تم کیا کرو اپنے سر کا تاج پگڑی اس کے قدموں میں ڈالو اب اس کو ماننا ہی پڑتا اب اگر نہیں مانتا تو معافی مانگنے والے کو کوئی تانہ نہیں دیتا یہ آخری ہتھیار ہوتا ہے کسی کو منانے کا آخری ہتھیار کہ سر کا تاج یار گاؤں کو اتنے بڑو پٹیل آدمی ہے وہ اتنے بڑو وڈیرو ہے بس ہارے پگا میں آپ کے سر کو تاج ہی گیر دیو جب تکتی بڑی بلا ہے کہ اب بھی کوئی نہیں مان رہے ہو اب لوگ اس کو سامنے والے کو تانہ دیتے ہیں رب العالمین فرماتے ہیں بندہ جب سر سجدے میں رکھتا ہے پوچھو نا علماء سے جب سر سجدے میں ہوتا ہے تو ہوتا کہاں ہے کہ ہوتا ہے مسجد کی چٹائی پر ہوتا ہے مسلے پر کا نئی حدیث میں فرمایا گیا جب بندہ سر سجدے میں رکھتا ہے تو اس کا سر رحمان کے قدموں کے بیچ میں ہوتا ہے رحمان کے قدموں میں ہوتا ہے رب العالمین فرماتے ہیں میں اس بندے سے زیادہ سخت ناراض تھا لیکن جب اس نے سر اپنے جسم کا تاج جب میرے قدموں میں رکھ دیا پرشتو گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سارے معاف کر دیا یہ ہے نماز پڑھو گے انشاءاللہ اے کان لو تم کیام خانی ہر جگہ کہتے ہو کہ اوہ چیز مارے کون جچہ بایا آج یہ فیصلہ لے لو کہ بھائی بے نمازی میرے کون جچہ میرے گھر میں اپنے گھر سے اسٹارٹنگ کرو کہ میرے گھر میں بے نمازی نہیں ہونا چاہیے اسٹارٹنگ نماز سے کرو دین پہ دھیرے دھیرے نماز کے ذریعے سے مائیں گے نماز آئیں نماز کے میں تحصیر موجود ہے دھیرے دھیرے آپ کو برائیوں سے بچاتی بچاتی نیکیوں کے راستے پر ڈالے گی جوانوں زیادہ نہیں کر سکتے ہو اتنا ٹھان لو جیسے مشہور ہے کہ پتھان کا بچہ کہیں بھی چلا جاتا ہے نماز نہیں چھوڑتا یہ کاش کہ یہ بھی مشہور ہو جائے کہ کھان کا بچہ کہیں بھی چلا جائے گا نماز نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ آپ نماز کی پابندی کریں اور دوستو نوجوانوں آئیڈیل بناو اس ہستی کو جو ساری کائنات سے زیادہ خوبصورت اللہ نے بنا کے دیا ہے میرے بچے کی ہیر اسٹائل بتا رہی ہے کہ اس کا آئیڈیل جو ہے چینڈ ہو چکا ہے میرے مالدار بیٹے کی پھٹی ہوئی پینٹ بتا رہی ہے کہ اس کا آئیڈیل چینڈ ہو چکا ہے گندی زندگی والوں کو اپنا آئیڈیل مت بناو یہ تو ان کی مجبوری تھی سلنگ سوٹنگ میں شراب کے نشے میں کئی پڑ گیا میرے پیشنے